انہوں نے کے باعث خاصتہ حال ریلوے ارازی اور پوٹنوں پر قبضے کا سلسلہ جاری ہے پکتہ تعمیرات شروع کر دی گئی ریلوے انتظامی اور پولیس خاموش تمام چاہیے دوار ارازی پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے پکتہ تعمیرات شروع کر دی گئی لیکن ریلوے انتظامی اور پولیس چشم اپورشی اختیار کیے ہوئے ہیں نوکوٹ کا ریلوے سٹیشن 1932 میں قائم کیا گیا جو تھر کے علاقے سے آنے والی فصلوں کو ٹرینوں کے ذریعے ملک کے دیگر حصوں تک پہنچانے کے لیے اہم جنگشن کی حیثیت رکھتا تھا کئی سال پہلے اس سٹیشن کی بندش کے بعد نوکوٹ میں ریلوے سٹیشن، پوٹنوں اور ریلوے ارازی پر لینڈ مافیا نے قبضوں کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن ریلوے انتظامی اور پولیس خاموش تمام چاہیے کا کردار ادا کرتی رہی اب لینڈ مافیا نے ریلوے ارازی پر پختہ تعمیرات بھی شروع کر دی ہیں لیکن ریلوے انتظامی اور پولیس کی جانب سے چشم پوشی کا سلسلہ جاری ہے جسے عوامی حلقے ملی بھگت کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں ریلوے ملازمی اور دیگر افراد سٹیشن کے قیمتی دروازے، فرنیچر اور دیگر سازو سامان اٹھا کر لے گئے ہیں ریلوے ٹریک کے سلپر نکال لیے گئے ہیں اور اسٹیشن کی امارت کی انٹے تک نکال کر فروق کی جا رہی ہیں شہری حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے ارازی اور قوارڈرو پر قبضے ختم کر کے ناتجہیز بھگتہ تعمیرات منہدم کی جائیں اور ریلوے ٹریک بھال کر کے اسٹیشن کی امارت کی مرمت اور دیگ بھال کا انتظام کیا جائے